یہ تو تیج نام بھارت اور چین کے بیچ جو سلسلہ چلا توان کے اندر اب ذرا آپ کو بتاتی ہیں او آئی سی کا ایک بیان سامنے آیا ہے اور او آئی سی کا بیان اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ بھارت لگاتار او آئی سی کی مداقلت کو خارج کر چکا ہے اور او آئی سی کے کسی بھی بیان کو تصریم نہیں کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات قابل ذکر ہے کہ او آئی سی کا علا سطی وحب پاکستان کے زر انتظام کشمیر کے دورے پر تھا اور بلاور زرداری بٹو جو فورن منسٹر پاکستان کے ہیں ان کی دعوت پر دس دسمبر سے بارہ دسمبر کے درمیان وہ پی اوکی کے اندر موجود رہے جس دوران انہوں نے اگریم چوکیوں کا بھی دورہ کیا اور سردی علاقوں کے اندر رہنے والے لوگوں کے ساتھ بھی تبادلے خیال کیا ہے اب اس کے بعد کیا ہوا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے او آئی سی کے چیف کا ماننا ہے کہ وہ لگاتار اس کوشش میں ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بھی چینل آف کمنیکیشنز کو کھول دیا جائے ہم ایک ایسے پلان پر کام کریں گے جس میں بھارت اور پاکستان جو ہے وہ ایک دوسرے کے نزدیک آئے اور بھارت اور پاکستان کے بھی جو چینل آف اپینینز ہے چینل آف ڈسکشنز ہے وہ کھولے جائے اس سلسلے میں او آئی سی جو ہے وہ اپنا کردار نبائے گا بھارت سرکار کے طرف سے پہلے ہی حساب کر دیا ہے کہ او آئی سی کا کوئی بھی جو مورل ویلیو ہے یا ایتھکس ہے یا کسی طریقے سے بھی آپ اس کو لے لیجئے ان کا جمہو کشمیر پر کوئی بھی سٹینڈ کاملی قبول نہیں ہے کیونکہ جمہو کشمیر ہمارا آگرونی معاملہ ہے لیکن اس بار ان نے ضرور یہ کہا ہے کہ جمہو کشمیر ایک ایسا فلش پوائنٹ ہے جو دونوں ملکوں کے بیچ ایک بڑے تنازے اور بڑے جنگ کی دستقویر دے سکتا ہے اس لیے او آئی سی یہ کوشش کرے گا کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ مزاق رات کے دروازے کھول دیا جائے برائے رات جمہو کشمیر کا ذکر وہاں پر نہیں کیا گیا ہے اور پاکستانی میڈیا نے بھی اس خبر کو لگوک اسی انداز میں جو ہے وہ سامنے رکھا ہے او آئی سی کا جو ورکنگ پلان ہے وہ یہ ہے کہ کسی رہے کسی طریقے سے کوشش کی جائے کہ مسلم میجورٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ یکجہ ہو کر ایک ماحول ایسا بنائے کہ دونوں ملکوں کے بھی جو تلخیہ ہے دونیا ہے وہ کم ہو اب یہ کتنا کامیاب ہوگا وہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن تو آج جو ہیڈ کر رہے تھے جو اس کا جنرل جو آئی سی کے سیکریٹری جنرل ہے ایچ بی تاہا صاحب ان کا ماننا ہے جو انہیں مظفر آباد کے اندر پریس کانفرنس کی اس میں انہیں کہا کہ دیکھئے صورتحال آج پی نے دنیا کی یہ ہے کہ جنگ و جہدل سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا ہے اور جبری کبزوں سے معاملہ حل نہیں ہونا ہے صرف اور صرف یہ معاملہ حل ہونا ہے جی صرف مذاکرات کے ذریعے سے اس نے بہت زیادہ ضروری ہے کہ بارت جو جمہوریت کا ایک بہت بڑا گھر ہے انہیں بھی ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا تب جا کر مسئلے جو ہے وہ حل ہو سکتی یہ او آئی سی کا بیان جو ہے وہ آگے